اعوذ باللہ من شیط و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کینیڈا کے ایک اور سٹریم پروگرام کے بارے میں آپ کو لوگوں کا اپ ڈیٹ دینی ہے جو کہ بہت پرانا پروگرام ہے جس کو گلوبل ٹیلنٹ سٹریم پروگرام کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ یہ دینی ہے کہ اس میں تقریباً کوئی پانچ نیو اکپیشن انہوں نے ڈالی ہوئی ہے جن کی لوگوں کو کافی سالوں سے انتظار تھا کہ کیونکہ وہ اکپیشن لسٹ میں نہیں تھی جس میں سب سے پہلے جو ہے سیول انجینئرز کو سیکنڈ نمبر پہ ہے الیکٹرکل انجینئرز یا الیکٹرونک انجینئرز ترن نمبر پہ ہے بائنگ انجینئرز اور پورت نمبر ہے آئرو سپیس انجینئر فیفت جو ہے جو بہت ہی امپورٹنڈ ہے کافی دنوں سے لوگوں کی میسیجز کی بارے میں آ رہے تھے اور وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ اس اکپیشن وہ ایڈ کر دے تو آئی آر سی سی میں انہوں نے اس سٹریم میں انہوں نے ایڈ کی آر سی سی نے جس کا نمبر ہے کمپیوٹر انجینئرز تو کمپیوٹر انجینئرز کا لسٹ میں نام نہیں تھا پہلے تو ابھی انہوں نے ایڈ کر دیا ہے تو یہ ان لوگوں کیلئے گوڈ نیوز ہے جو اس اکپیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی سائر ایڈیوکیشن اس لیول کی ہے اور وہ ویٹ کر رہے تھے کینیڈا کے ایک آہ ایمیگریشن کے لیے تو یہ سٹریم گلوبل ٹیلنٹ سٹریم پروگرام میں ان کا جو ہے اکپیشن ایڈ ہو گئی ہے تو ایس سون ایس پوسیبل وہ لوگ اپلائی کریں کیونکہ دو ہزار تئیس میں یہ ایڈ ہو جائے گا گلوبل ٹیلنٹ سٹریم پروگرام کے مہروے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی ایل ایم آئی ایے نہیں چاہیے ہوتا بہت ہی ایزی اور فاسٹ پروسس ٹائمین کا کیونکہ یہ فاسٹ ٹریک پہ رکھے گیا ہے دس سے پندر دن میں آپ لوگوں کو انپلائیر کی طرف سے کنفرمیشن مل جاتی ہے تو اگر آپ کو وہ ہائر کرتے ہیں تو آپ ایزی لی سیٹل بھی ہو سکتے ہیں کینیڈا اور موو بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ان کا اکپیشن سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ایس سون ایس پوسیبل گلوبل ٹیلنٹ سٹریم پروگرام جو آئی آئی آر سی سی کے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے وہاں جائیں اور اس کو اپلائی کریں اچھا اب دوسری نیوز کے بارے میں آتے ہیں بین کے بارے میں ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی کوویڈ نائنٹین کا ایک اور ویرینٹ چائنہ میں شروع ہو چکا ہے جس میں کافی بڑی تعداد میں چائنہ میں لوگ بھی افیکٹ ہو گئے ہیں اور چائنہ کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایسی سی کنٹریز ہے ان میں بھی ایس ویرینٹ کو دیکھا گیا ہے جس کی بہاب بنا پہ ان کنٹریز کے ساتھ موسٹلی یعنی کہ کینیڈا نے اور ڈیفرنٹ کنٹریز نے اپنے جو ہے کوویڈ کی ریسٹرکشن سے وہ دوبارہ لگا دی ہیں ان کنٹریز میں سب سے پہلے نمبر پہ چائنہ آ رہا ہے دوسرا جاپان ہے تیسرا ساؤتھ پوریا ہے چوتھا تھائی لینڈ ہے اور پانچ جو ہے ہانگ کانگ یعنی کہ ان پانچ کنٹریز سے جو بھی ٹریول کرے گا کسی بھی کنٹری تو ان پہ انہوں نے ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ ان کے باقاعدہ کوویڈ ٹیسٹ ہوں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے وہ بھی کیا جائیسے کیا جائیں گے آئیس ویلیڈ بھی کیا جائے گا اب تک یہ دو اپڈیٹس تھی جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی گوبل ٹرائل اینڈ سٹریم پروگرام بہت ہی امپورٹن پروگرام ہے اس میں آپ ایس سون ایس پاسیبل اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں کیونکہ آج لازویٹھ ہے کتی دسمبر یکم جنوری تو آزار تائی سے ہو سکتا ہے ان کے سٹریم پروگرام ہے دوبارہ شروع اور آپ لوگ اگر ایلیجیبل ہے اگر اس فیلڈ سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں تو ایس سون بہت سفال اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں اور اس پروگرام کے لیے اپلائی کریں دوسرا بین لسٹ کے بارے میں آپ اوپریٹ دے دی تھی بین لسٹ فیلحال ان پانچ کنٹری پہ بین لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ جو ویرینٹ ہے یہ پہل گیا اور زیادہ ہوا تو ہو سکتا ہے ایس سیکشن ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی ہو جائے تو ابھی تک تو صرف ان پانچ کنٹریز کے بارے میں انفرمیشن ہے باقی پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا فیلحال کسی بھی لسٹ مناب نہیں ہے اور یہ ویرینٹ ابھی فیلحال ان کنٹریز میں موجود بھی نہیں ہے تو اپنا خیال رکھئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے چینل شیئر کریں تاکہ ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آگے بھی آپ کو دیتے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ